موسیقی نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پروانچل ایکسپریس نیوز کے ازوے پورٹل پر آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر معاملے میں شہجاد کو آزم گرزلے میں دلے پولیس وارا کڑی سرکشا کے بیچ لائے گیا دراصل شہجاد کے بہن کے سادھی تھی جس کے بعد اس نے کوٹ میں جمانت کی عرضی دی تھی یہاں سے چار گھنٹے کی پیرول پر آج اسے آزم گرزلے میں اپنی بہن کے شادی میں سریخ ہونے کے موقع ملا 19 ستمبر 2008 کو بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد پولیس کا یہ دعویٰ تھا کی اس مٹھ بیڑ میں دو سندگ دہ آتنگ کی آتیف آمین اور محمد ساجد پولیس مٹھ بیڑ میں مارے گئے تھے جبکہ شہجاد احمد اور آریج وہاں سے بھاگ نکلے ان دونوں پر سیریل دھماکوں کا بھی آروپ ہے بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد شہجاد وہاں سے فرار ہو گیا شہجاد کے گرفتاری لگ بک ڈیڑھ سال بعد آزم گرزلے کے بلیریہ گنس سے ہوئی شہجاد پولیس عدکاری مہنچن شرما کی ہتیا کا بھی دو سی پایا گیا ہے یہ پورا ماملہ ساکیت اسٹیت اترکتر ستر نے آیا دیس راجندر کمار ساستری کے سمکش ویچارہ دین تھا عدالت نے قریب دھائی سال کے سنوائی کے بعد بیس جولائی کو اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اس دوران شہجاد کو دو سی قرار دیے جانے کے بعد شہجاد کے پریوار والوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ اوپر کی عدالت میں بھی اپیل کریں گے شہجاد پانچ بھائی بانوں میں دوسرے نمبر پر ہے دراصل شہجاد پر ہتیا ہتیا کے پریاس مار پیٹ سمیت آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا تھا چار سیٹ میں پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ موٹویڑ کے دوران شہجاد نے ریوالور سے دو گولیاں چلائیں تھیں نو فروری کو شہجاد جب آزم گرزلے میں بلریہ گنستانہ چھترستت خالیس پرگاؤں میں اپنی بہن کی شادی میں سامل ہونے کے لیے آیا تو دلی پولیس کے علاوہ آزم گرزلے کے پولیس بھی پوری طرح سے چوکرنی تھی استانیہ پولیس کے علاوہ کئی پولیس کرمی سادی وردی میں بھی لگائے گئے تھے چار گھنٹے جلے میں سمیں بیتانے کے بعد شہجاد کو دلی پولیس اپنی کشٹڈی میں لے کر دلی کے لیے روانہ ہو گئی ہم سبھی نے جب دلی پولیس اور شہجاد سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے سبھی کو رک دیا